سردیوں کے موسم میں دپہر کو جب کچھ سمجھنا رہا ہو کہ ایسا کیا بنایا جائے جو کہ کھانے میں بہت ہی مزدار ہو اور ساتھ ساتھ بہت ہی ایزی ریسپی ہو تو ایک طفعہ یہ چکن پلاؤ ضرور ٹرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جیسے آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج بھی آپ کے لئے لے کر آئیں بہت ہی آسان ڈیفرنٹ سٹائل سے اور ایسی ٹیپس اور ٹکھنیک کے ساتھ بہترین چکن پلاؤ کی ریسپی جو کہ بنانا بہت آسان ہے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی مزدار ہے تو چلیے بینا ٹائم کو ویسٹ کی اپنی مزدار سی چکن پلاؤ کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم Hyun صورت پہلے پتیلے میں ڈالوں گی میں ایک کپ اویل کا اویل کو گرم کر لیں گے اور اس کے بعد میڈیم سائز کی دو پیاز لیں گے تھے میں نے اس کو کٹنگ کر کے میں نے اس اویل میں ڈال دیا ہے اور اب خوبصورت سا گولڈن کلر اس کے اوپر لانے تک ہم اس کو فرائی کریں گے خوبصورت سا گولڈن کلر آگے ہے اب ہم نے جو فلیم ہے اس کو سلو کر دینا ہے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر دینا ہے بلکل تھوڑا پانی ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں چکن کو ایڈ کرنے گے ایک کلو میں نے چکن لیا ہے اور ایک کلو ہی چاول لیے چکن کو میں تقریباً تین سے چالی منٹ تک جب تک اس کا کلر چینج ہی ہوتا ہے اویل میں فرائے کروں گی تاکہ اس کی تو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تین سے چالی منٹ کے بعد جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور اس کی خوبصورت سی ہے خوشبو آنے لگے گی تب ہم اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون لہسن اور ادرہ کا پیسٹ فرش کٹا ہوا ڈالیں گے تو اس سے زیادہ چاہ ٹیسٹ آئے گا اب لہسن ادرہ کو ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو دو سے تین منٹ تک فرائے کریں گے اس کو پکائیں گے تاکہ جو لہسن کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے دو سے تین منٹ کے بعد میں اس میں تین ٹیماتر ڈالوں گی ٹیماتر آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یادہ زیادہ لے سکتے ہیں لیکن خوبصورتی کے لیے اس کو مزیدار سا ٹیسٹ دینے کے لیے چٹ پٹا سا فلیور دینے کے لیے ٹیماتر کی جو کانٹی ہے تھوڑے زیادہ رکھے گا سپائسز اب ایڈ کرتے ہوں اس میں دو ٹیبل سپون میں ایڈ کروں گی اس میں نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہیں سرخ مرچ پاودر کے وان فور ٹیسپون ہلدی پاودر کا آدھا چمچ میں نے اس میں ایڈ کی ہے کالی مرچ کا تو چلے یہی اب اسی ٹائم پر ہم یہی سپائس ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کی اچھے سے بھنائی کرتے ہیں چکن کی بھنائی آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ اچھا سا گلہ ہوا اور سوفٹ جوسی سا چکن ہوا ریڈی ہو اب اس میں ایڈ کرتی ہوں ایملی تھوڑی سی ایملی میں نے پانی میں بھگو کے رکھی تھی وہ ایڈ کر دوں گی بہت مجدار ٹیسٹ اس سے آئے گا نہ ہی ہم نے اس میں کوئی کھڑے مسائلیں ایڈ کی ہیں نہ ہی ایکسٹر کوئی مسائلہ اس کے بغیر بھی یہ بہت ہی مجدار بہت ہی چٹ پٹی سے تیار ہوگی پانی ایڈ کر دیا میں نے تقریباً دو گلاس میں نے دیا تھے چاولوں کے اس لیے میں نے اس میں چار گلاس پانی کے ایڈ کر دیا ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہری میٹ خوش دھنیا پاورڈر ایڈ کر دیتی ہوں دو ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کروں گی گرہ مسائلہ پاورڈر ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی بریانی مسائلہ پاورڈر اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالنے نہیں تو اس کے بغیر بھی بہت مزدار ٹیسٹ بنے گا مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے تقریباً جب تک پانی میں بوائل ہی آجاتا پانی کو بوائل آگیا ہے ما شاء اللہ اس میں چاول ایڈ کرتی ہیں سپر کرنل ڈبل سٹیم رائس لیا میں نے یہاں پر اور اس کو میں نے پندرہ سے بیس منٹ پہلے اچھے سے ساف کر بگو کے رکھ دیا تھا اگر آپ سیلر چاول لیں تو آپ کم از کم اس کو دو گھنٹے کے لیے لازم بگو کے رکھیں تب ہی وہ اتنے مزدار اور کھلے کھلے بنیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے کور کر دیا ہے اور تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے بعد ہم نے کور اٹھایا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ہاتھ تک پانی چوئے ہمارے ڈرائے ہو گیا اب اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم نے مکس کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو مکس نہیں کرنا کہ چاول ٹوٹنے لگ جائیں بس اتنا مکس کرنا ہے کہ چاول ہمارے ٹوٹنے نہ بہیں اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو دم دے دینا ہے ہم نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے بالکل لو فلیم پر تاکہ چاول اچھے سے گل جائے اور پانی ڈرائے ہو جائے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں تو ماشااللہ سے جو پانی ہے وہ ہمارے ڈرائے ہو گیا ہے اور چاول بھی ہمارے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اتنے کھلے کھلے ہمارے چکن پلاو بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کے اوپر ڈال گوں گی فوڈ کلر یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو بہت پیاری روکا ہے گی نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کے بغیر بھی بہت مزید بنیں گے ہر ایدہ نہیں ایڈ کر دوں گی اس کو کور کر دوں گی فلیم کو میں نے بن کر دیا اب یہ سٹی میں ہی اس کا کلر آئے گا تو قریباً تین سے چال منٹ کے بعد ہم نے اس کا ڈھکن پھر سے اٹھا دیا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے تو اس کو جب سرف کریں گے تو ماشاءاللہ سے ہمارے چاول بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی کھلے کھلے چکن پلاو بن کر ریڈی ہو گیا ہے افتاری بھی بنا کر کھلائیں یقین کریں اگر مہمان آئے ہوئے تو کھانے سے پہلے ہی آپ کی پلاو کی وہ تعریف کر دیں گے خوشبوس ہے ہی کتنی مزیدار آپ نے چاول کیسے بنائے ہیں اس کی ریسپی ہمیں بتائیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اور اگر آپ کو آج کی ہماری پلاو کی ریسپی اچھے لگی ہے تو چینل کو سبکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور خوبصورتا پیارا سا کمنٹ کریں دیا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگ رہی ہیں ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت سارا خیال لکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نکبان